مسیم شاہ کی طرف سے شالوں ملاخین عزیزوں جب رومیہ نے انتیکس سلاسہ کو مگنیشیا کے مقام پر قریباً ایک سن نوے قبل از مسیمی ایک جنگ میں شکست دی تو کچھ ہی عرصے بعد ان کے درمیان صلابی ہو گئی لیکن اسے کسی رقم حرجانے کے طور پر دینی پڑی انتمام اخراجات کو پورا کرنے کے بعد اس نے اپنی راہیہ پر ٹیکسز بڑھا دیئے جن میں ہیودی بھی شامل تھے انتیکس سوئیم کے بعد اس کا دوسرا بیٹا سوسی چہارم جس کا نام فلوپیٹر تھا وہ ایک سو ستاسی قبل از مسیح میں اس کا جانشین میں بنا جیسے کہ دانیل بیس کیارہ مقابین دو تین میں بکم ہے اس نے یعنی سوسی چہارم نے یہودیوں کی بہت مدد کی اس کا ایک خاص آدمی چیف میسٹر تھا جس کا نام ہیلیو ٹوس تھا اس نے ہیکل میں انگلز کر وہاں خزانہ لوٹنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اس نے سردار کاہن پونیاس پر الزام لگایا کہ اس نے مجھے زخمی کیا ہے عزیزو آگے بتانے سے پیشتے میں آپ سب سے اعتماد کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس چینل کی ویڈیوز کو نہ صرف اپنی دوستوں بلکہ اپنے عزیزو کارب سے بھی شیئر ضرور کیجئے تاکہ مسیحی لوگ ان چار سو سالوں کی تاریخ سے واقف ہو سکیں جو بائبل کی تاریخ میں گون ہیں شکریہ ہیلیوٹوز کی انزام لیدانے کے باقی کے بعد یونانی حکمران سلوسی چہارم اور حیقل کی انزامیہ کے برمیان جھگڑا شروع ہو گیا اس دور میں کسی بھی سردار کاہن کے لیے بائیک وقت یونانی حکمران کی تعبیداری کرنا اور اپنے عہدہ سے وفاداری کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا 175 قبل از مسیحی میں ہیلیوٹوز نے سلوسی چہارم کو قتل کر دیا اس کے بعد انٹیکس چہارم نے اپنے آپ کو بادشاہ کے ہلوانا شروع کر دیا اس نے اپنے لیے ایک خاص لقب استعمال کیا تھیو اپیفنیز تھیو اپیفنیز اصل میں خدا کے مظہرت کے بارے میں بارہا استعمال کیا گیا ہے اس کے دور امت میں معاشی و سیاسی استحکام نہ تھا اس نے اپنی سلطنت کو مضبوط اور متحد کرنے کے لیے یونانی رسم و رواج اور زبان اپنانے پر بہت زیادہ زور دیا حتیٰ کہ اس نے دوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی پرستش کریں اس کے محالفین نے اس کے لقب کو الٹا کر کے پیش کرنا شروع کر دیا اور یہ لقب عطا کیا اپی منز جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اندرکس چہارم نے اپنی ایتیو اپیفنیز کا کب استعمال کرنا شروع کر دیا جس کا مطلب خدا کا انسانی جسم میں ظاہر ہونا ہے لیکن اس کے مخالفین نے اس کو اپی منز کا لقب دیا جس کا مطلب پاگر انسان یا سر پھیرا انسان ہے انہیس سوئن کا اپنے بھائی جیسن کے ساتھ جھگڑا ہوا اور 174 قبل از مسیح میں اس وقت ختم ہوا جب جیسن نے اندرکس چہارم کو سردار کاہن کے عہدے کے لیے بہت بڑی رقم بطور رشوت دی سوسی چہارم اور اندرکس چہارم دونوں بھائی تھے اور ان کے باپ کا نام اندرکس سوئن تھا اور اس بات کا عہد کیا کہ وہ مکمل طور پر یہودیوں کو یونانی طرز عمل اپنانے میں اس کی مد کریں گے جیسا کہ ہم دوسرے مقابین اس کے چوتھے بات اور پہلی مقابین اس کے دسویں بات میں مرائزہ کرتے ہیں جیسن نے ایک سٹیڈیم بنوایا جس کے کچھ حصوں میں نوجوان یہودی یونانی انداز میں برزش کرتے تھے اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے کائن اپنی ذمہ داریاں نظر انداز کر کے یونانی کھیل دیکھنے یا ان میں حصہ لینے جاتے تھے نام جیسن جو کہ قریق کا نام ہے یہ عبرانی نام یشوہی کا متبادل ہے اور بتاتا چلوں کہ جیسن ایک سرداد قاہین تھا جو کہ 174 سے 171 قبلز مسیح میں موجود تھا دی انٹرپریٹرز ڈکشنوری کے مقابق اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام جوزف بن طبیاس تھا جوزف بن طبیاس کے باپ یعنی کہ جیسن نے جب سٹیڈیم بنوایا تو اس میں یہودی نوجوان برزش کرتے تھے اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے کائن اپنی ذمہ داریاں نظر انداز کر کے یونانی کھیل دیکھنے یا ان میں حصہ لینے جاتے تھے اس کے بعد جیسن نے کائنوں کو یہاں تک اجازت دید کہ وہ غیر یہودی پرستش عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں وہ تمام یہودی جو یونانی طرز عمل کی مخالفت کرنے لگے انہیں حصدین اور دوسری لفظوں میں پارسہ لوگ کہا جانے لگا کچھ عرصہ کے بعد جیسن کے ایک دوست مین اللاس نے انٹیکوس چہارم کو اور زیادہ رقم دے کر سردار کائن کا عہدہ حاصل کر لیا اس کے ساتھ ہی جیسن کا عہدہ اور اختیار ختم ہو گیا غور طلب بات یہ ہے کہ مین اللاس کا تعلق کائنوں کے فرقہ یہاں قاندان سے نہ تھا شریعت کے مطابق یہ خدمت لاویوں کو دی گئی لہٰذا پارسہ یہودیوں نے اس کام کی سخت مخالفت کی انٹیکوس چہارم ایک سو ستر قبل از مسیح ایک برکل پٹولگیمہ پر حملہ کرتا ہے اور پٹولگیمہ چہارم کو شکست دیتا ہے لیکن جب انٹیکوس چہارم مصر کی جانب روانہ ہوا تو جیسن نے یہ سوچا کہ یقین انٹیکوس چہارم کو شکست ہو جائے گی اور وہ مارا جائے گا یہ سوچ کر اس نے اپنے حامیوں کے حمرہ جوشلین پر حملہ کر دیا اور بعد مینلاس کو مد مقابل مار بکایا اس سلسلہ میں مقاملی یہودیوں نے بھی مینلاس کے خلاف مضاوت کی کیونکہ اس نے حیکل کا خزانہ لوٹ لیا تھا جب انٹیکوس چہارم مصر سے واپس آیا تو اس نے تمام باغیز یہودیوں کو سزا دی اور مینلاس کو دوبارہ سردار کوہن کے عہدے پر فائز کر دیا اس نے کثیر تعداد میں یہودیوں کو قتل بھی کر دیا 166 قبل از مسیح میں ایک بار پھر انٹیکوس چہارم نے مصر پر مکمل فتح حاصل کرنے کے لیے پیش کرنے کی لیکن ابھی وہ اپنی منزل کے قریب ہی تھا تو اسے مصر کے جانب سے بڑی سخت دھمکی دے گئی اور وہ واپس لوٹایا واپس آنے کے بعد اس لیے اپنے ایک جینرل اپلونیس کو بائیس ہزار سپانیوں کے ساتھ فلسطین پہنچایا تھا کہ وہاں سے اقراج حاصل کر دیا اور ان کے مذہبی، ثقافتی، اقدار اور رسم و رواج کو ختم کریں تو وہاں غیر یہودی رسم و رواج میں پر مسلط کریں اپنے بھی اس نے کثیر تعداد میں یہودیوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا 166 قبل از مسیح میں اس نے یہودیوں پر مکمل پابندی آئد کر دی کہ وہ ابباوجداد کے دوڑھ طریقوں پر بھی عمل نہیں کر سکتے پھر اس نے سبت کے احترام پر بھی پابندی لگا دی بعد میں مذہبی قربانیوں بچوں کے ختمے پر بھی پابندی لگا دی گئی اپروڈیس نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ توریت کے تومار بھی جلا دی جائیں اور اگر ان کی کہی ہوئی باتیں یا ان کے احکام کی نافرمانی کی گئی تو انجام موت ہوگا غیر یہودی قربانیاں گزراننا لازمی قرار دیا گیا اور ڈائنوسیس دیوتا کے سامنے احترامن کھڑا ہونا بھی لازمی قرار دیا گیا ڈائنوسیس ایک ہریالی کا دیوتا تھا فرسل بگانے کے لیے اس کی پرستش کی جاتی تھی اور یہ اس وقت پرستش ہوتی تھی جب بہت زیادہ کرمناک حالت ہوتی یا بہت مشکل گھڑیاں ہوتی ڈائنوسیس دیوتا کی پرستش کے حکم کے علاوہ بہت سی قربانگاہیں تعمیر کی تاکہ ان پر ناپاک قربانیاں گزرانے جائیں اور سور یعنی کھنزیر کا گوشت بھی کھایا جائیں یہ قربانیاں حرمان گزراننا ضروری ہوا گئے تھا سب سے غلط کام اس وقت ہوا جب یورشلیم کی حیکل میں دسمبر 166 قبل از مسیح میں یونانی دیوتا زیوز کی قربانگاہ تعمیر ہوئی اس کا اشارہ وہ سجارنے والی مکروح چیز کی طرف ہے جس کا دینیل میں ذکر ہے اس کے ساتھ ہی حیکل کی گردنواہ میں مقدس دوائفوں کو افروغ دیا گیا اس طرح سے ان تیلوس چہارم نے مکمل طور پر یہودیوں کا تشخص نہ صرف ختم بلکہ تباہ کرنے کی کوشش کی اس کا خیال تھا کہ جب میں یونانی سکافت یہودیت پر نافذ کروں گا تو یہودی یونانی حکمرانوں کی تائد کریں گے عزیزوں باقی قابل جاننے کے لئے آپ کو میری اسی تاریخی ویڈیو سلسلے کی پانچویں ویڈیو ملاحظہ کرنی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ پچھلی تاریخی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی گزشتہ ویڈیوز کو پسند فرمانے اور آپ کے مفید مشوروں کے لئے شکریہ میرے ساتھیوں میری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا اور اپنے دوستوں اور اکارب سے میری تمام ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے اور ساتھ میں بنی ہوئی گھنٹی کو بھی تباہ دیجئے تاکہ وقت پر آپ کو میری ہر ویڈیو آسانی سے امیسر آسکے شکریہ خدا وحد کی امان میں رہی